اسلام علیکم بیورد دوبارہ سے ہم بار بار جاوہ کلونی میں آرہے ہیں فان کے سیٹ اپ پر آرہے ہیں تمام فان کے سیٹ اپ کے اندر ہم نے پورٹ لگا دی ہیں تاکہ دانے کا ایشو ناو بڑڈ کو بیڈنگ دران اچھا دانہ بڑڈ کھالے اسی ایشو ناو کھانے میں دانہ ڈالنے میں ہمیں ٹائم کم لگے اس لئے یہ سارا سیٹ اپ کے اندر ہم نے چیننگ کر دی ہے تمام سیٹ اپ کے اندر ہم نے پورٹ لگا دی ہے اور بار بار لوگ ڈیمانڈ آرہی ہے اس وقت فان جاوہ وائٹ جاوہ جاوہ پر لوگ بڑا کام کر رہے ہیں لب بڑ کے نیچے آنے کی وجہ سے وہ ہماری وجہ سے آئے تو اب ہم فان جاوہ پر لوگ لگے ہیں سارے تو اللہ تعالیٰ اس کی خیر فرمائے فان جاوہ کی اس میں ایسا نہ ہو کہ لوگ لالشی میں آکے فان جاوہ کو بھی کم لیٹ پر بیچنا شروع کر دیں اور لوگ دل برداشتہ ہو کے اس فیلڈ سے بھی چلے جائیں تو کوشش کریں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ فان جاوہ کی انڈسٹری کو بچایا جائے لب بڑ کی طرح اس کا ساتھ نہ کیا جائے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے جو بڑ ہے وہ مارکیٹ ڈیٹ کے اوپر بیچنا ہے یعنی اپنا ریڈ بنا کر نہیں بیچنا کوشش کرنی ہے کہ فان جاوہ اس کا اپنے پرسوں کا پیر دہ زہ سے کم کا نہیں بیچنا اسی طرح وائٹ اور گریب بغیرہ کوشش کریں کہ آپ لوگ تین ہزہ سے کم نہ بیچیں سلور جو ہے وہ بھی کوشش کریں تین ہزہ سے کم نہ بیچیں یعنی آپ فان کو کیونکہ ریڈ آئیز ہے بیڈیسی کم آتی ہے تو آپ دہ زہ سے کم نہ بیچیں باقی جتنے بھی بڑتی ہیں وہ تین ہزہ سے کم نہ بیچیں اگر آپ اس سے کم ریڈ میں بیچیں گے تو پھر لب بار باری صورتحال ہو سستی اس برڈ کے ساتھ بھی تو آپ اتنا مہنگا دانا ہے اتنی محنت کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنی محنت کا محافظہ لینا چاہیے آپ کا برڈ ہے آپ بجائے انہیں پونے بیچنے کے آپ اس کو روک لیں اس کو بیڈ بڑھا لیں اپنا سیٹ اپ بڑھا لیں تو انشاءاللہ ابھی آپ دیکھیں یہ لب بڑ کی ریڈ بھی سیبل ہو رہے ہیں اور ہم نے بہت سال لب بڑ لگایا ہوا اور ساتھ ساتھ ان برڈ کی خدمت بھی کر رہے ہوتے ہیں اب یہ جگہ کی کمی کی بجائے سے ہم نے دیکھا تھا چینج کیا یہ اب آپ دیکھیں ہم نے سیلور کی یہاں ایک کالونی لگا دی تو یہ میں نے ایک آئیڈیا لیا تھا ڈاکٹر ارسول دارشف صاحب سے جو کی کراچی والے ہیں تو انہوں نے اسی طریقے سے چیز کی اندر کالونی لگائی ہوئی تھی تو آج ہمارے پاس ماشاءاللہ اتنا برڈ ہو گیا ہے کہ ہمیں اسی طریقے سے بھی کالونی لگانے پڑتی ہیں ورنہ بن بری بن ہم لگاتے تھے یہاں آپ دیکھیں تو تقریباً تمام برڈ بن بری بن لگا ہوا ہے تمام برڈ آپ دیکھیں سیٹم ماشاءاللہ سب سے رپورٹ لگا دی ہیں تو پسی مرتبہ ہم نے تین کیج لگائے تھے فان جاوہ کے اور اس مرتبہ ہم نے شے کیج فان جاوہ کے بھی لگا دی ہیں اور ساتھ میں ہم نے ایک کیج جو ہے وہ جاوہ گولڈ کا لگا دی ہے ساتھ میں اس کے سپیٹ جو ہے وہ پیسٹل لگے ہوئے ہیں اور سپیٹ گولڈ لگے ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے سب سے بڑی کالونی ہماری وائٹ جاوہ کی ہے وائٹ جاوہ کی ڈیمانڈ سب سے زیادہ ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کہ ابھی آپ کو یہاں سے برڈ یہاں سے بھی اُٹھے ہو نظر آئیں گے ٹھیک ہے جی آپ ادھر برڈ دکھائیں آپ ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ کو یہ تمام ایک کالونی ہے آرام سے آپ چلائیں کیمرہ آرام سے دکھائیں ماشاءاللہ یہ دیکھو تمام برڈ یہ یہ پیسے سال ہم نے اس سے آرن بھی کیا اور آرن کرنے کے بعد پھر ہم نے اپنے سٹرٹپ کو بڑھایا تو یہ بیس پیر جو ہے پیسے سال ہمارے پاس ہے اس مرتبہ سو پیر لگے ہوئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بول دی جائے گا اور سب کی بیڈ آئی ہوئے جس سے مطلب ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈیفرنٹ بوکس ہاتھ لگائیں جب بوکس ہاتھ لگاتے ہیں تو وہیں ہمیں بیڈ نظر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے بھی برکت دے چینجنگ کر رہے ہیں کچھ خوراک کے اندر وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ویڈیو کے اندر کہ ہم لوگ یہ دکھائیں جی جہاں کہ ابھی یہاں آپ دیکھیں کہ ہم نے اس میں ڈالا بالکل کچھی مکری جس کو بوٹا کہتے ہیں کچھ لوگ شلی کہتے ہیں تو یہ ہم نے ڈالا اور ساتھ میں اس میں ڈالی ہوئی ہے یہاں پر میتھی اور یہ چاول کا ٹکڑا ہے بارک چاول جو ہے کچھا یہ ہم نے ڈالا ہوا ہے ساتھ میں مکمل چاول جسے دھان کہتے ہیں یہی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں وہ پڑا ہوا ہے تو دھانا جو ہے اگر آپ برڈ کو اچھا دیں گے اس کی سیڈ اچھی ہوگی پڑا کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ بیڈا کے پاس اچھا ہی گی اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ نیسٹنگ جو ہے وہ آپ کرنے چاہیے نیسٹنگ کے اوپر ہم پر ایک ویڈیو بنائیں گے لیکن ایک چھاٹ سا ٹکڑا جاتا ہوں آپ کو دا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں ڈیفرنٹ نیسٹنگ آپ کو نظر آئے گی ایدھر آپ کو آپ دیکھو یہ گھوڑا گھانس اس کو کہتے ہیں یہ یہاں پر پڑی ہوئی ہے یہ ہم نے ڈالی ہوئی ہے اسی طریقے سے یہ ناریل کا چھلکہ ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ ایک موٹی جیسے جھاڑو والی گھانس ہی ہوتی ہے وہ ہم نے اس میں ڈالی ہوئی ہے ہم نے اس کے لئے نیسٹنگ دی ہوئی ہے یہ آپ دیکھیں بانس کا چھلکہ یہ ہم نے نیسٹنگ دی ہوئی ہے تو برڈ نیسٹنگ جتنے اچھی کرے گا اتنے اچھی بیڑی کرے گا اگر بڑ اچھی نیسٹنگ نہیں کرے گا بیڑ اچھی نہیں آئے گی ابھی ایک بوکس آپ کو دکھا دیتے ہیں ہم آئے گا کیا صورت ٹال ہاتھ چل رہی ہے ہمارے باست Career بوکس پر اندر آئیں گے یہ آپ کے ساتھ دکھائیں ماشااللہ کیا صورت ٹال چل رہی ہے ہمارے بوکس پر اندر برڈ کی کیا صورت ٹال ہے برڈ کے ماشااللہ کیسی بیڑ کیسی آگا آپ بالمیسٹنگ بھول دی جائیں بے دیکھان دیکھیںپو ماشااللہ چلو آج آج کو آپ کو دکھاتے ہیzugeھاں چیزوں کی ایک تحت стали یہ رہی ہوتی ہیں ہم مشکل ہوتا ہے یہ کیونکہ بچہ کو گرنا گئے ہاتھ سے تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں گے ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ برڈ کی بیڈ آپ اس کے نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے جی بچے بیڈ کرتے ہوئے کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی دوڑ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں بھائی دوڑنا نہیں ہے ہاتھ سے تو اب میں دوبارہ ان کو رکھ رہا ہوں کیونکہ ٹیمپریچر جو ہے اس کا فرق پڑ جاتا ہے بعض بار برڈ کے پھر دائجیسٹر سسٹم جو ہے نظام انعظام وہ دیسر ہو رہا تھا جس سے بچے منع خرصہ ہوتا ہے تو یہ میں نے آپ کو دکھایا پہلا ہمارا برکس ٹھیک ہے جی محنت کریں بھائی محنت کریں محنت نہیں کریں گے تو کیسے آپ کو ملے گے سارے لوگ ایک تو آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے اللہ سے نہیں مانگتے اللہ سے مانگے سے اکفان پڑھیں اللہ تعالیٰ آپ گناہیں معاف فرمائے اور آپ کے رجوع سے برکت دیں ٹکے ہے جی ماشاءاللہ بولنے کی یہ دیکھیں آپ کو جی بیڑھ نظر آئے گی ٹھیک ہے یہ نہیں کہ ہم ایسی ویڈیو منا رہے ہیں اس میں چار ایک آگیا ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ اور یہ سچارے ہو جارے فرٹائل ہیں ہنڈے ماشاءاللہ فرٹائل آ رہے ہیں سارے اچھی خوراک دیں گے تو جیسی بات ازرڈ بھی اچھا رہے گا تو بھائی پانچ پسی نماز پڑھا کریں اللہ سے دعا کریں اللہ سے اس نے اضافہ فرمائے اور جمعہ کے دین جیسے اکثر کہا جاتا ہے حدیث ریب بھی ہے اور آپ نے نبیش شیخہ کی ویڈیو کو بھی دیکھا ہوگا کہ صورت کاف کی تلاوت آپ کریں اور میں ویسے روزانہ صبح کے وقت وہ صورت یاسین کی تلاوت کرتا ہوں میں شروع سے بچپن سے جب میں سرورنٹ تھا تب سے میں کام کرتا ہوں اس کا پیدا یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے دن کے جو معاملات ہیں اللہ تعالیٰ آپ نے سپورٹ کر لیتا ہے میند تو ہم کرتے ہیں لیکن اللہ آپ نے سپورٹ کر لیتا ہے ایدھر لے ابھی ایدھر لے ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی دیکھو تیسرا بوکس کھولا جی تیسرا بوکس کھولا اور اس کے اندر بھی آپ کو ماشاءاللہ جو ہے وہ انڈے ہیچ ہو چکے ہیں اس میں پانچ انڈے سے اور پانچ میں سے سوری کتنے دیکھیں چھ میں انڈے سے اور چھ میں سے تین بچے نکلائیں اور انڈے بھی پڑے ہوئے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بول دیجئے گا ملیں گے نیکس ویڈیو تب تک اجاز دیجئے اللہ حافظ